اسلام علیکم بھائی ایک تو فرقان قریشی صاحب خدا کا نام مانو یار پہلے ویڈیو دیئے آپ کے جہل ویورز سارے نہیں ہیں باز قطنی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئی ہیں میں نے کہا میں رمضان ہے نہ دو اب بھی آپ کے ویورز کہتے ہیں وہ حوالے دیتے ہیں فلا کرتے ہیں بھائی حوالے دیتے ہیں نا اب سارے اتنے فارغ نہیں ہیں محول دیکھ رہے ہو یہ کتابیں کھول کے بیٹھیں گے حوالے پڑھنے کے لئے یہ مدرسے میں بیٹھے ہیں یہ کتابیں یہاں اویلی بلہ ساتھ میں حوالہ دیکھو ہاں یہ بھائی بات ٹھیک کر رہا ہے نہیں یوٹیوب پر بات کر دو کوئی ایک لاکھ میں سے ایک آدمی شاید حوالہ دیکھ لے تو دیکھ لے ورنہ حوالے کوئی نہیں دیکھتا آج کل کے دور میں ابھی اس نے بنا دیا حضرت عطیسہ علیہ السلام کے پاس بیماریاں ٹھیک کرنے والی وہ ہو گئے اس کو ڈاکٹر بنا دیا اور ان کو پیشنٹ بنا دیا جوج ماجوج کی تم ہالی وڈ کی فلم بنا رواحہ سہستہ اور ایک بات بھائی تھوڑا فرقان بھائی تھوڑا آپ دائرے کے اندر رہیں آپ جب بھی حدیث بیان کریں نا اس کے ساتھ بولا کریں حدیث کا مفہوم یہ ہے اتنا دیدہ دلیری سے نہ بولیں کچھ خدا کا خوف کریں اپنا وائٹ ٹیم بڑھائنا ہے نا کوئی اور باتوں میں خیر لگے رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں میری جیب سے یا لوگوں کی جیب سے نہیں جا رہا حدیث بیان کرو اس کا مفہوم بیان کرو میری پچھلی وڈیو میں میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے میں کوئی حوالے نہیں دیتا نہ مجھے شوک ہے نہ مجھے ویورس کا شوک ہے جائیں بھاڑ میں ٹھیک ہے ستائیس جنازے ایک مہینے کے اندر ہمارے محلے میں نکلے ہیں آج ہوں کال نہیں ہوں کیا ہے ویورس کا ایک تو حدیث بیان کرو مفہوم کو اللہ کمی بشی ماف کروے اور لوائے کرام سے تصدیق بھائی کرا لینا حدیث کا مفہوم یہ ہے ایسے بولا کرو ٹھیک ہے میں آپ پر کوئی ذاتی تنقید نہیں کر رہا آپ کی خیالاتی تنقید کر رہا ہوں جو آپ لے کر جا رہے ہیں جس رخ پر پھر آپ ادھر تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہوں پھر آپ ادھر ہو جاتے ہیں کریں جو بھی کریں یا جوج مجوج کو غاروں میں بند کر دیں کوئی امام نووی کیلئے ہے رحمت اللہ علیہ کی ابن جوزی کیلئے ہے جتنے اماموں کیلئے ہے ہمارے سنت کے علماء ہمارے سار آنکھوں کے تاج ہے لیکن یہ باتیں تم نہ کرو جو بعد میں آخر میں پہلے شروع میں تم ان کو سبز باغ دکھاتا ہے پھر لے جا دو کسی اور طرح ہالی ووڈ کی فلم کی طرح تمہیں کس نے کہا ان کو بیماری لگی ہوئی ہے کونسی جگہ پڑھا تم نے یہ مجھے اس سے پوچھ کر اس کے ویور زرک منشن کر کے میری ویڈیوز کو دے دیں کونسی یا جوج مجوج کو بیماری ہے میں جو بات بتا رہا ہوں جاؤ پوری زندگی سے سرچ کرو غلط نہیں انشاءاللہ رمان اللہ پاک سے تو میں دعویٰ نہیں کرا پہلے بھی ویڈیو میں میں نے بنائی تھی اس کی یا جوج مجوج کی آنے سے پہلے یا جوج مجوج دو قبیلے ہیں انڈرسٹوڈ ٹھیک ہے ان کا ایک آدمی شادی کرتے ہیں اس کا پھر بیٹا شادی کرتے ہیں پھر ایسے کرتے 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 ایک لاکھ جب پہلے والا آدمی اپنی نسل سے دیں دیکھ لیتا اس کا موت نہیں ہے ان کی عبادی بڑھنے کی سپیڈ یہ ہے ایک کوئی غار و غیرہ میں نہیں رہتے حضرت ذل کرنین اللہ کے ولی تھے کوئی نبی بولتا ہے واللہ علمیہ مجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے دیوار دو پہاڑوں کے درمیان بنائی تھی کوئی غار کا ذکر نہیں ہے کس غار کا تم حوالہ دے رہے ہو کس کا تفسیروں میں الجھا رہے ہو آج کل یہ مسئلہ مستحب وضو کے پتہ لوگوں کا نہیں ہے ان مسئلوں میں کس طرح جائیں گے یار نہ الجھو لوگوں کو ہاں وائٹ ایم بڑھانے کوئی اور طریقہ یہ نہ کرو ہمارے دینی واقعات سے نہ کھیلو اس کے بھائی کب تک جی ہوگے کروڑ سال آپ کی عمر نہیں ہوگی ان کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ غاروں میں نکلتے تھے ہالی ویڈ کی فلمیں بنوئے ہیں کتنی فلمیں میں نے دیکھی ہوئی ہے جو ایک ایلین قسم کی مخلوق ہوتی ہے وہ زمبی قسم کی نکلتی ہیں لوگوں کو مارتے ہیں یہ اس کو منڈ کو رکھ کے لوگوں کو لے جا رہے ہیں کیا کر لوگے پھر کیوں سوچ نہیں ہے علم نہیں ہے اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے پڑھا ہوا نہیں ہے ایک دو حوالے دے کر پھر ہالی ویڈ کی حوالے دینا شروع کر دیتا ہے بات ہالی ویڈ والی نہیں کرتا باتیں وہی کرتا ہے بھائی یا جوج ما جوج دیوار کے پیچھے قید ہیں واللہ علم کونسی دیوار ہے اکثریت اقابرین ہمارے جو اہل سنت والجماعت میں تو اہل سنت والجماعت کا حوالہ دے رہا ہوں پوری کی پوری بارہ تیرہ سو سال کی تاریخ ہماری محفوظ ہے کوئی ایسے آئیں بائیں شائع نہیں کر رہا اتفاق ہے تقریباً باقی اردن کی ایک دیوار ہے اس کے بارے میں لیکن مٹی گارے سے بنی ہوئے دیوار چین کا باپ کو پتہ ہے کاکیشی کے بارے میں اکثریت یعنی کہ سو میں سے ستر پرسنٹ کا اتفاق ہے جو ان کے بارے میں کاکیشی ہے ریشیہ کی جو ریاست ہے یار علیہ السلام نے ازاد ہوئے اس میں ایک کاکیشی ہے تھا اس میں ایک دیوار ہے جو علماء کرام ہمارے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے وہ سرچ کر کے انہوں نے دیکھا ہے ادھر امیدیں ہوں گے یا جوج مجوج پچھلی مرتبہ بھی میں نے بتایا یافذ بن نو کی نسل سے کوئی ان میں ایکسٹرا میوٹیشن کی بھی یہ بات کر رہے یہ بھی یار کونسی فلم تھی ان کی ہلی وڈ کی ایکس مین ایکس مین ایکس ایکس مین کی یہ ادھر بیٹھ گیا ہے ان کی تشریعہ کر کے پھر بولے ایکس مین کی تفصیح مفہوم کے مطابق یا جوج مجوج میوٹیشن ہے کیا ان کا چھوڑ دو یہ جو بھی بور رہنا ہے یہ ان کو بیماری لگی یار کدر سے تم نے ویکسین لگائی ہے تم پولی والی مہین میں ہو کس نے بولے تم ان کو بیماری ہے اپنی طرف سے خام خواہ جار بولے جارے ہو بولے جارے ہو کوئی پتہ بھی نہیں ہے ایک امام نووی رحمت اللہ علیہ کا اور ایک دو اکابرین کا حوالہ دے کر تم اپنی بات شروع کر سارے اور بچے ہیں میں تو دوسرے دیو دیکھنے والے وہ تو بچے نہیں ہیں سارے پاگل ہیں پاکستان میں ایک تم سے آنے بیٹھے ہو یا جوج مجوج کو جبرن ایسے ہر کسی نے پڑھا ہوئے بہریہ تبریہ کا پہلے لش کرائے گا پانی پیے گا دوسرا آئے گا وہ کہے گا ہاں یہاں کبھی دریا یہ پڑھے ہوئے ہیں ہر کسی نے وائٹ ہم بڑھانے کے لئے تم بیچ میں ایسی ایسی پردیو یار کوئی ایسی بات کر تو خیر ہمیں قبول ہے ہمارے حوالے نہ دو بزرگوں کے دو کتاب رکھو ساتھ میں دو یہ دیکھو فلان یہ پڑھو ٹھیک ہے یہ ان کی بیماری ہوگی اور ان کو غصہ ہوگا حضرت عطیسہ سے کیوں حضرت عطیسہ علیہ السلام کے پاس اس کا پولیو والے وہ ویکسین ہے اس لئے یا جوج مجوج کو ان کے ساتھ غصہ گا باقی دنیا کتہ ہوگی فرقان صاحب باقی ساری دنیا کتہ ہوگی یہ آپ کو بتا دے ٹھیک پوچھا میں نے آپ کی آدھی ویڈیو ایسے دیکھی ہے یہ شیفٹ میں کام کرتے ہیں تم بول جائے سے رہے تمہیں پتہ کیا ہے وہ جو پڑھیں گے انشاءاللہ کل ہم آئیں گے آپ کو یہ بھی علم میں ہو اللہ پاک نے جو بھی نسل انسانی جتر بھی پیدا کی انبیاء ادھر بھیجے ہیں اور انشاءاللہ میرے گمان کے مطابق کیسا بولا جاتا ہے فرقان سکھو میرے گمان کے مطابق ادھر بھی انبیاء آئے ہوں گے کیونکہ وہ بھی نسل انسانی اللہ پاک سے کوئی حجت اتمام کرنے کیلئے نسل انسانی جو بھی ہوگی انبیاء بھیجتے ہیں یا جوج مجوج میں بھی انبیاء آئے ہوں گے کیونکہ انشاءاللہ اللہ کا لاب دن کے موہ سے نکلے آئے ہوں گے انبیاء ادھر بھی آئے ہوں گے اور دوسرا میں بات کر رہا ہوں آپ اگر یہ بات کرتے ہیں آپ کے ویورز بھی بات کرتے ہیں اور آپ بھی جن طرف لے کر جا رہے ہیں آپ دنیاوی بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھولیں ہر قسم کی کھلی چھوٹ ہے آپ کو لیکن آپ دین کو آگے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر اگر اس میں پہلے انجنئر کی طلا جیسے انجنئر مرزا ہے نا وہ کیا کرتا ہے اس کا طریقہ واردات تم اس کے ساتھ تھوڑی بہت میچنگ کرتے جا رہے ہو انجنئر مرزا پہلے پہلے کہتا ہے ہمارے اہل سنت کے موجود عالم ہیں نا ان کو اٹھا کر کوئی بولتا ہے بھائی یہ فلان کتاب میں ہے یہ فلان اس کی ہے اب وہ کامل تو نہیں ہے وہ عالم مکمل علم تو اب یہ اللہ پاک کے پاس ہے وہ نبیوں کو تھوڑے جتنی اس کی ہوتی ہے اجازت کے ساتھ دیتا ہے کمی پیشی تو عالم میں ہو سکتی ہے نا ان کی لکھیوی کتابوں میں ہو سکتی ہے اور دیکھنے والے ویورز ہیں نا کہ ہاں یہ فلان عالم فلان عالم اس میں یہ کمی پیشی ہے اس کی لکھیوی کتاب میں یہ کمی پیشی ہے پھر اس کے بعد دیتا ہے اگلے سٹیپ پیچھے جو علماء ہے مولانہ آشر ویل تھانی صاحب ہو گیا اور بہت سے مولانہ حسین وحمدین رحمت اللہ علیہ ہو گیا مولانہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گیا جتنے ہمارے علماء ہیں ان کے حوالے دے کرنا وہ بھی بھائی معصوم نہیں تھے انسان تھے غلطی ہو سکتی ہے ممکن ہے ویورز دیکھنے والا ہاں یہ انجنئر خبیز ٹھیک بور رہے ہیں میں اپنی طرف سے اس کو خبیز بور رہا ہوں ہے بھی خبیز ابھی بھائی پھر اس کا اگلے سٹیپ ہوتا ہے پھر پہنچ جاتا ہے ہمارے ان پر اہل سنت اور جماعت پر جن پر پوری امت کا جماعہ ہم نے انہوں کو دیکھ کر چلنا ہے کوئی مانے نہ مانے ہمیں ان سے بیس نہیں ہے ہمارے چامیوں امام مالک امام شافی امام حمبل رحمت اللہ ابھی پہنچتا ہے پھر ان پر وہ بھی معصوم تو وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ان پر تھوڑی بہت ایسے باتیں یہ دیکھ کوئی اس مسئلے میں وہ اس کے اس مسئلے میں اس کے ویور دیکھنے والا ہاں کدھر ٹائم ہے حوالے پڑھنے کا یا لڑکیاں دیکھنا کے لوگوں کے پاس ٹائم ہے ہالی ویڈ کے مووی دیکھنے ٹائم ہے ذہنی عجیشہ کیلئے اسلام جو پیش کر رہے ہیں ان کے بس ٹائم نہیں ہوتا حوالے دیکھیں دیکھتے ہیں بات کو لے لیتے ہیں بس پھر ان کو ذہب غلط ثابت کرنے کے لئے انجینئر کے آپ کو واردات بتا رہا ہوں پھر امام مبنیفہ یہ تابین تک پوائنٹن اگلے سٹیپ کون ہوتا ہے آپ خوش سمجھ دائر ہیں ان کے اوپر والا سٹیپ تو بھائی فرقان بھائی آپ اس جیسا کام نہ کریں پھر میں اس جیسی ویڈیو دوں گا یہ جو آپ کر رہے ہیں مجھے سمجھا رہی ہے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا رہی ہے ہاں وارڈ ٹائم بڑھانے کے لئے جو آپ حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں اس کے بارے میں خاموش ہوں اچھی بات اور جو بات جو چیزیں تم دے رہے ہیں مجھے سمجھ جو آ رہی ہیں ان کے بارے میں میں خاموش نہیں رہوں گا پھر اور ویڈیو دوں گا یہ اپنی طرف سے آپ کچھ نہ کہیں اپنی طرف سے ایسی بات نہ کہیں جو پھیل جائے مرنے کے بعد کی ایک گناہ جاریہ نہ کریں ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے موت تو آنی ہے بھائی آئی زندہ کل مر گئے آنی ہے نبھا ہے ہر کسی کو موت موت تو ہر کسی کو آنی ہے یا پھر اس کے ویور بولتے ہیں آپ ایسے کرتے ہیں بھائی میں حوالے نہیں دیتا جاہل ہوں لیکن یہ بات تو نہیں کرتا یا جوج موجود ادھر سے نکلیں گے کوست انتنیا سے نہیں نہیں ابھی کوست انتنیا میں ان کا کام ہے ادھر یا کیا کر رہے ہو کونسی غارے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے غارے میں ہیں سادہ سادہ آیا ہے تل کرنے نے دیوار دی تھی لوہی کے دو شیٹیں تھیں ان کے دنوں پگلا وطانبہ ڈالا دو پہاڑوں کے درمیان وہ بند ہیں اللہ کے حکم سے وہ جب آئیں گے ٹوٹے گے ان کا ایک ہمارا ایک قوم جنات کے نو پیدا ہوتے ہیں قوم جنات کا ایک یاجوج موجود کے نو پیدا ہوتے ہیں ان کی تضاد اتنی زیادہ ہے انگنت ہے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں ہم بتایا ان کے کان اتنے لمبے ایک کو نیچے بچھاتے ہیں کوپ پر جگرافیہ یہ جدہ رہتے ہوں گے ہوں گے ہیں یافظ بن نو کی نسل سے اور آپ کی اطلاع کے لئے فرکان بھئی عرض ہے آپ کو کام آئیں گی میں جدہ کوئی دیکھتا نہیں نا مجھے شوق ادھر کمانے کا اس کمائی پر بھی لانت ہے یہ جو یافظ بن نو کی نسل ہے نا اس میں ترکے سلاوی سارے آ جاتے ہیں چائنہ والے سارے آ جاتے ہیں ترکے سلاوی شاید آپ کو نہ پہچانتے ہو پڑھ لے تھوڑا سا اوریجنل والی کتابیں پڑھ لے اس کی جو اوڑ بات ہے یہ جو کہتے ہیں زمین میں کی سارا پانی ہے زمین میں کی سارا جو دنیا پھیلا ہوئے پانی دریا اس بات کے بارے میں آپ کیا کہنے جاتے ہیں جار وہ اس کی بات ہے نا جوگرافی جو کرتا خیر کرے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس کا ہے یہ کھینچتان کی نا اثری تدبیق نہ کرے حضرت عیسیٰ پر یہ اثری تدبیق کر کے بیٹھ گئے اس کے پاس دوائی ہوگی یجوج مجوج کو غصہ ہوگا اس کے پاس وہ دوائی کیوں ہے کونسا یجوج ملے اور مجوج آپ کو ملے اس نے بتایا ہمیں حضرت عیسیٰ سے یہ غصہ ہے ہے یار کوئی تو خدا کا خوف کرو یار سوری کوئی تو اکل کرو یار کون ملے تمہیں مجھے ملاؤ یار ایک دو میں انہیں ان سے پوچھنا یار ادھر میری تو دوسری شادی کرنے کا موڑا میں یجوج مجوج میں کروں گا رشتہ ادھر تو بھوت ہوں گے نا بھائی کون تمہیں ملے جو کہہ رہا ہے تمہیں یجوج خدا کے بندے مجھے ہنسی آتی ہے کیوں بچوں کا دل بیرا رہے ہو آپ ایسا کریں یار کوئی کتاب لکھ رہے ہیں شروع کر دیں ایسے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ویڈیو دیتے ہیں نا ویڈیو پر تو پکڑ ہے نہیں جو ابھی آتا ہے ابھی سال عدیم آیا ہوا ہے میں 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 کیا کرے ہو یار سب کو دین ملتا ہمارا پہلے فرقان بھائی سے یہ پوچھ رہا ہوں پہلے آپ یہ بتا دیں خدا کے لئے ہاتھ جوڑوں آپ کا تعلق کی سکیتے ہیں وہ مسلک سے ہے میں تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں آپ صرف یہ بتا دیں بس میری آپ سے یہ التجائے مجھے آپ کی سمجھ آجائے گی آپ ہیں کیا چیز کیا ہے کسی جنڈے پر آپ ہیں ٹھیک ہے بس بند کر دو یار یہ ٹھیک ہے